جیسے پرانے ایک بات کہی جاتے ہیں کہ آپ گھر ہائے ہمارے خدا کی رحمت کبھی ہم آپ کو کبھی گھر کو دیکھتے ہیں سو گاندھی صاحب کا آنا بہت بڑا ویلکم ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب میں ہی نہیں سارے ہندوستان میں بہت ساری ایسی فورسز جو کانگرس سے دور ہو چکی تھی کانسٹیچویشن بچانے کے لیے ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے اکٹھی ہو رہی گاندھی جی کا آنا بہت شب سنکیت ہے ہماری جماعت کے لیے اور سارے دیش کی ڈیموکریٹک فورسز کے لیے ادھر اکیلے گاندھی صاحبی نہیں ان کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی سرشفال سنگھ جوڑا ماجرہ جی رائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت اہم کسان لیڈر ہیں پنجاب کے کسان مورچے میں ایک اہم بھوم کا نبائی انہوں نے ان کے ساتھ ایڈوکیٹ حرمید کور بھرار جی ہیں نرندر سندو صاحب ہیں سمیت پولر صاحب ہیں امر ٹولیوال صاحب ہیں اور بھی بہت سارے ساتھی آ جائے ہیں اور آتے دنوں میں پنجاب کے بہت انٹیلیکشلز جو ہیں شوشل ریفارمرز جو ہیں جن کی بہت ایک اپنی شوی ہے پنجاب میں وہ آہستہ آہستہ سیریز میں کیونکہ یہ جو ایک بھار جوڑوں کا میں یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں اچانک یہ نہیں آئے یہ تو ایسے آئیڈلاغ ہیں جو ان کو راضی کرنا اوور نائٹ نہیں ہونے والے تھے بہت دیر سے ہمارے سے ان کی رائے الگ ہو چکی تھی مگر جب راحل گاندی جی نے بھار جوڑوں کا کنیا کماری سے کشمیر کی شروعات کی ہے بہت سارے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ڈیموکریسی کو بچانے کی ضرورت ہے تب دو دن لگا تھا کنیا کماری سے جب ان کی یاترہ شروع ہوئی بائی فوٹ دو دن گاندی صاحب اس یاترہ میں رہے بہت لمبار سا بہت لمبار سا ان کی چرچہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں سے ہو رہی تھی سارے پنجاب میں یہ بات تھی کہ اگر اچھے لوگ سوسائیٹی کے پڑے لکھے لوگ اور یہ پیشے سے نیرے ڈاکٹری نہیں ہے ایک دفعہ میں ان کے وہاں خود گھر گیا ہوں ساڑھے تین سو سے چار سو مریض کا علاج فری دوائییں فری ہر چیز فری کرنے والے ایسے جو لوگ ہیں جن کے من میں یہ بات ہے کہ مانداری سے اس دیش کو مضبوط رکھنا ہے تو ہمارے ساتھ آئے ان کے ساتھی آئے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں بہت بڑی طاقت ہماری ساری اس مومنٹ کو ملے گی کل بھی آپ نے دیکھا جیسے سارا انڈیا بلوک اکٹھا ہوا ہے تو ان کے آنے سے ایک بہت بڑی طاقت ہمیں مل رہی ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں مل رہی ہے ہمارے ہیں